یہ بریڈ کے سلائس جو مارکیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور اور میں ہوں شہ فریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آرہا جیسا کہ آپ کو بتا کہ گرمیوں کا سیزن آرہا ہے اور گرمیوں کا سیزن میں دودھ کی ایٹم کی مانگ بڑھ جاتی ہے جیسا کہ کلفی کھوئے والی کلفی بادام والی کلفی دودھ کی بوتل کھیرنی فیرنی گر سمجھا رہے گا تمام موریٹیاں آپ سے شیئر کی جائیں گی لیکن کافی عرصے سے کالز آرہی تھی ڈیمانڈ آرہی تھی کہ دودھ کی بوتل کا طریقہ بتائیں کاسٹ بھی کم پڑے اور لوگ اس کا سٹال بھی لگا لیں اور کاروبار بھی کر لیں کمال کی ریسپ بھی دینے لگا ہوں توجہ سے دیکھئے گا دودھ کی بوتل بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ تین لیٹر دودھ لے لیا اور کوئی بھی لے لیں آپ بھینس کا لیں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا گائے کا بھی ہو تو چلے گا بات سمجھا رہی ہے فلیم کو آن کر دیں اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں دودھ کو بوائل آ جائے پھر میں آپ سے ملتا دودھ کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے کیمروین اگر آپ کو دکھا سکے تو اس ٹائم پہ آکے ہم اس کا فلیم دم والا کر دیں گے دم والے فلیم پہ اہستہ اہستہ اس کو پکاتے رہیں گے سیڈ پہ اس کے بلائی آتی رہے گی وہ اتارتے رہیں گے چمہ چھلاتے رہیں گے دس منٹ تک ہم اس کو اس طرح دم والے فلیم پہ پکائیں گے ہلکہ ہلکہ دس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو اہستہ اہستہ اس طریقے سے یہ پک رہا ہے دس منٹ کے بعد اب کچھ لوگ اس میں کھویا کا استعمال کرتے ہیں ہم کھویا نہیں ڈالیں گے آپ کو دو طریقے سے بتا دیا ٹھیک ہو گیا پہلے جو میں دودھ کی بطل کی ریسپی دی اس میں کھویا ڈالا میں نے تو آپ لوگوں کی کال آ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں کاسٹلی پڑھتی ہے مہنگی پڑھ رہی ہے ابھی میں نے برفی کا استعمال کیا تین کلوں میں دو سو گرام برفی بات سمجھا رہی ہے اس سے آپ کی برفی سستی ہوتی ہے کوئی سے اور اس میں آپ کی چینی بھی کم جائے گی دو سو گرام برفی شامل کر دیں اس ٹائم پہ آ کے اور ٹو ٹیبل سپون ملک پوڈر ملک پوڈر کے ٹو ٹیبل سپون یہ شامل کر دیں یہ لازمی جائے گا اور اس کو دم والے فلیم پر پکنے دیں جب تک برفی میلٹ نہیں ہو جاتی برفی ہیستہ ہیستہ میلٹ ہو رہی ہے اس ٹائم پہ آ کے کنڈینس ملک ٹھری ٹیبل سپون شامل کر دیں اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کو دی ہوئی ہے لنک ڈسکریپشن میں اور آئی بٹن میں دے دیں گے ٹری ٹیبل سپون یہ لازمی جائے گا بات دہن میں دیں ٹیک ہو گیا اور سات میں ہمارے پاس تین چھوٹے سائز کے بریڈ کے سلائس ہیں یہ بریڈ کے سلائس جو مارکیٹ میں آپ نے بوتل سیل کرنی ہے اس میں یہ جاتی ہے میرے بھائیو اس کو میں نے چوپ کر لینا ہے تینوں کو اس طرح سے توڑ لینا ہے یہ چوپر میں اگر کیمروین آپ کو دکھا سکے تین سلائس چھوٹے والے تین کلو کا فارمولا ایک کلو میں ایک سلائس اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر یہ ملائیو سائیڈوں پہ آتی ہے یہ نہیں بننے دینے یہ ساتھ کے ساتھ ہم نے مکس کرتے آنا ہے اس کو ٹھیک ہو گیا اس طرح سے میں اتار رہا ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو اتارتے رہنے اور مکس کرتے رہنے اچھا دس منٹ ہم نے سلو فلیم پہ پکایا اس کے بعد جو پراسس ہی بھی ہم کر رہے ہیں ایک سے ڈیٹھ منٹ کے درمیان کر رہے ہیں زیادہ اس کو ہم اس کی طرف لے کے نہیں جا رہے ہیں سکنس کی طرف سکنس جہاں ہم چاہے گے ہم روک دیں گے میرے بھائیو یہ تھری بریٹ کے جو سلائس ہم نے چوب کیے تھے شامل کر دیں اور اس طرح سے اس کو مکس کر دیں اچھے دری کے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ایک منٹ کے لیے پکنے دیں ٹھیک ہو گیا ایک منٹ کے بعد پچاس گرام چیننی شامل کر دیں ہمارے پاس ٹھو ٹیبل سپون کان فلور کے ہیں یہ اس میں شامل کر دیں اس طرح بول میں اور اب تک جو ہم نے دودھ کو پکایا ہے ہمارا ہاف لٹر دودھ خوشک ہو چکا ہے ہاف لٹر پانی ایڈ کر دیں کان فلور میں اتنا ہم اسی پورا کان لانگے گرام سمجھا رہی ہے ہاف لٹر پانی کو شامل کر دیں تاکہ کان فلور کی جو کسر بغیرہ پوری ہو گیا ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں اس طریقے سے کان فلور کو گھٹھلی بغیرہ نہ رہے اس طریقے سے کان فلور مکس کرنے کے بعد دیکھیں یہ میرے پاس سبز الیچی کا سینس ہے آپ سبز الیچی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پورڈرو فارم میں ٹھیک ہو گیا تین سے چارٹر آپ اس کے ڈال دیں بہت اچھا فلیور لے کے آتا ہے چھلکے بھی موہ چنی آن دے گل سمجھا رہی ہے خوشبو بھی بہت اچھی ہے اس کی میرے بھائی ہو کیوڑا ڈال لیں گے کڑڑے کی طرف چلا جائے گا میرے بعد ذہن میں رہے آپ کے اتھینٹک ریسپیاں اور واکمال ریسپیاں کواہی دیدارہ بابا فوڈ آر آر سی آپ کی تہلیز پہ پہنچا رہا ہے بے روزگاری کے خاتمے کو لے کر کے جو مشن شروع کیا ہوا ہے اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اس ٹائم پہ آکے اس کو اس طریقے سے پکاتے رہیں اور آہستہ آہستہ کر کے کانفلور والا پانی اس طرح شامل کرتے رہیں اور ٹھیکنس کی طرف اس کو لے کے جانے دیں ٹھیک ہو گیا ہم نے اپن کیا اس کا زیادہ نہیں کیا وہ ادام والا فلیم شروع سے چل رہا ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے ہم نے یہ ڈالنا ہے اور یہ سب ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا کانفلور ایڈ کر کے دو منٹ پکایا ییلو فوڈ کلر ہلکا آسا ٹھیک ہو گیا مارکٹ کا ٹچ دینے کے لیے میری پاس سنیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کی علاقے میں بوتل سستی سیل ہو رہی ہے تو آپ کانفلور بڑھا کے پانی بڑھا سکتے ہیں بات سمجھائی پھر آپ سستی پچاس سارٹھ روپے کے سیل کر سکتے ہیں ہلکا سا ییلو فوڈ کلر بات اتنا سا زیادہ نہیں اس کو اس طرح مکس کر دیں اچھے طریقے سے یہ کلر کے لیے ہوتا ہے میری گل سمجھا رہی ہے دنے تو سی کہن دیوں یہ اس طرح ہوتا ہے میری بات کو سمجھا کریں آپ لوگ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کا ہلکا سا کلر ڈار کی طرف چلا جائے گا اور آپ سمجھیں گے دو کڑھے ہویا ہے گل سمجھا رہی ہے کڑھا ہوا نہیں ہوتا یہ اس کو اس طریقے سے ہلکا سا اور یہ چھٹکی بس بس گل سمجھا گی اور اس کو ایک میٹ مزید پکنے دیں مکس کرنے کے بعد ایک میٹ کے بعد پھر آپ سے مٹ دیں گل سمجھا رہی ہے اینی بیچ دب دینے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں فلیم کو بند کر دیں اس کی تھکنس کیسی چاہیے میں کیمریمن کو کہہ رہا ہوں کہ سونڈ سنوائے میں خموش ہوتا ہوں سنیے گل سمجھا رہی ہے یہ سونڈ چاہیے میں وزنی وزنی سونڈ دیل ہو گیا یہاں بیچ ٹائم پٹا کے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کے پین لے لیا سٹینر لے لیا اس کو چھترکے سے ہم نے سٹینر میں ڈال کے چھان لیں بسم اللہ الرحمن پر اور اس طرح چمچ اس کو ہلاتے رہیں سب چیز ہم نے اس کی لے لیں اس طرح گل سمجھا رہی ہے کوئی چیز ریموو نہیں کرنی صرف برےٹ کے ڈکڑے ہیں براون والے یا بڑے والے وہ نکال لیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح کے سب دو چھان لیں چھاننے کے بعد یہ چیز نکلی اچھے طریقے سے پریس کر کر کے چھان لینا ہے ٹھیک ہوگیا اس طریقے سے اوپر سے پریس کرنا ہے نچلی والی سائٹ سے اس طریقے سے اس طریقے سے پریس کریں گے تو جو کچھ بھی ہے نکل آئے گا اس کے نیچے ٹھیک ہوگیا اچھے طریقے سے ارک کٹ لینا ہے فوگ پچھنا چاہیے تھا بس یہ بریڈ کا فوگ بغیرہ جو تھا یا جو اس کے برون والے پارٹ تھے وہ ہم نے اس کے ریموو کر دیئے سائٹ پہ کر دیں اور اس کو اس طریقے سے یہاں پہ لے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے ہلاتے ہوئے تھنڈا کرنا ہے آپ نے اس کو چھوڑ نہیں دینا اگر آپ چھوڑیں گے اوپر بلائی آ جائے گی ٹیسٹ خراب ہو جائے گا بہت طلقہ آپ نے اس کو اس طریقے سے ہلاتے رہنا ہے اور تھنڈا کرنا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا روم ٹمپریجر میں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں کھنڈا ہونے کے بعد تھکنس دیکھ لیں یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے کھوئے بدام آلی اگر آپ کے علاقے میں ریٹ کم ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں میرے بھائیو کڑانا نہیں ہے اچھارا دن کڑا کڑا کے آپ اچھا جو لوگ کہتے ہیں جیز ادھے وچی ہے نہیں جاندہ ادھے وچی ہے انہیں میرے موں کی طرف کرو کیمرے اس میں یہ چیز نے ڈالی جاتے ہیں دودھ کی بطل میں وہ چیز نے یہ ریسپی ہوتی ہے میرے بھائیو پھر آپ سالن میں س آپ دن دے ہو گل سمجھا رہی ہے یہ دودھ کی بطل کی پھر اس میں آپ سالن اگر پکاتے ہو اس میں گرم سالن بھی ڈال دیتے ہو فلان چیز بھی ڈال دیتے ہو یہ ریسپی ہوتی ہیں جو چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں یہ اسی طریقے سے اس کا ٹیسٹ بنے گا کاروبار کرنے والوں کے لیے بطلیں ڈسپوزیبل میں مل جاتی ہیں اس کے ساتھ کی شیشے کی بھی مل جاتی ہیں جون سے آپ کو اچھی لگیں پساند ہو وہ لے لیں یہ پیستہ اور بادام ہے میرے پاس گل سمجھا رہ پیستہ اور باداموں کو یہ کٹے ہوئے نہیں ہیں کٹے ہوئے ہیں کوٹ کے ڈالنے ہیں دودھ کی بطل میں کٹے ہوئے نہیں جاتے اس طریقے سے اس کے اندر شامل کر دیں جیتنا آپ پساند کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے سبحان اللہ ہے جی پہلے یہ شامل ہوں گے تو دودھ کے بیجان دے ہو کوئی بھی برطن نیچے رکھ لیں تاکہ ہمارا دودھ بغیرہ کیف سے نکلے تو وہ ویسٹ نہ ہو اس طریقے سے کیف لگا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکھن ملائیوں والے تیار نے کم گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے ڈال دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا یہاں تک فول نہیں پڑھنی یہ تک پڑھنی ہے یہ بطل آپ کو اور بھر کے دکھا دوں پھر ساری میں بھر لوں گا ہے ہماری آگرہ ہماری آگرہ ہماری آگرہ یہ لنے جیس ٹائم پہ آکے جب انہیں ساری بوتلیں بھر لی کیمرہ میں نے آپ ایک لیپ دکھا دیا پلاسٹک اس طریقے سے یہ دیکھے مل جاتے ہیں کور اوپر سے اس کو اس طریقے سے لگا دیں بہت لوگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس کو اس میں برف میں تھنڈا کریں گے تو زیادہ ٹیسٹ اچھا ہے گا بات سمجھا رہی ہے لوہے کی پیٹیاں پلاسٹک کی پیٹیاں مل جاتی ہیں آپ اس کا سٹار لگائیں ٹھیلر لگائیں ریڈی لگائیں جو بھی لگائیں آپ برف میں تھنڈی کریں گے اس کا ٹیسٹ فول زیادہ بنے گی برف میں تقریباً چار گھنٹے ایسے پانچ گھنٹے آپ اس کو تھنڈی کریں گے اس کے بعد یہ سیل کے قابل ہوں گی اگر آپ فریج میں تھنڈی کر رہے ہیں تو ساتھ سے آٹھ گھنٹے لگیں گے پھر یہ فول تھنڈی ہوں گے ٹھیک ہوگی گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اس کا ریٹ پچاس ساٹھ روپے ہے تو آپ اس کو تھوڑی سی اس کی جو پانی ہے وہ بڑھا لیں ٹھیک ہوگی ہمارے علاقے کے ساتھ سے یہ اسی روپے کی سیل ہوتی ہے میں نے مکمل گائیڈ کر دیا کہ دودھ کی بوتلیں بوتلوں کا کاروبار آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں گرم اور ہمارا یہ مشن جو بے روزگاری کے خاتمے کو لے کر کے ہم نے شروع کیا ہوا ہے یہ آپ کو اچھا لگاؤ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ